میرے کانوں کو نا سننے کی عادت نہیں ہے آپ کے کانوں کو نا سننے کی عادت نہیں تو میری زبان کو ہاں کہنے کی عادت نہیں میں غلام ملک میں پیدا ضرور ہوا ہوں لیکن میرے دل نے غلامی نہ کبھی قبول کی ہے اور نہ کبھی کرے کا کام ٹھیک نہیں لگ رہا تھا مجھے میرا من نہیں لگتا تھا سنھا انہیں کام وہ چاہیے جس میں ان کا من لگے مجھ سے نہیں ہوگی اس طرح کی نوکری کیا اسی نوکری کے لیے میں نے جیت اور محنت کر کے پڑھائی کی تھی کیا فائدہ ہے ان ڈگریوں کا کوئی جانتا بھی ہے کہ چاول کا ایک دانہ تیار ہونے میں کتنا سمیل لگتا ہے نہیں جانتا ایک سو بیس دن ایک سو بیس دن تک جب ایک کسان کا پسینہ اس دان کے کھیت کی مٹی میں بون بون ملتا ہے تب جا کر ان پیدا ہوتا ہے اور یہ بھی بتا دو کہ ہمارے دیش میں کھانا برباد نہیں کیا جاتا اگر وہی دیش کسانوں کو برباد ہوتا دیکھتا رہے تو پھر ہم کس کے پاس جائیں گے کیونکہ میں جانتا ہوں جو پانی سے نہائے گا وہ لباج برلے گا جو پانی سے نہائے گا وہ لباج برلے گا جو پسینے سے نہائے گا وہ ایک دن اتھیاس برلے گا اتھیاس برلے گا لائت والے کے ناس ہوئے کوکور کے دینبھر رہی لائت باتہ نہیں تیزہرے کا کچھا لپ 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 کر کے لیکھیں انگری نہیں ٹوٹی جاتی آئے دنیا میں سب سے زیادہ بارس کہاں گرتی ہے کہاں گرتی ہے جمین پر اگر تم نے میرے بھائی کو کچھ کیا تو سمجھنا ہمارا بیان مر گیا کیا کہا پیار مر گیا تمہارے بھائی پر بات آئی تو پیار مر گیا وہ ہسپتال میں پڑھا جو ہر ساس کے لیے لڑ رہا ہے کیا لگتا ہے وہ تمہارا کیا لگتا ہے وہ تمہارا میری بات کا یقین کرو پیس تو میری بات کا یقین کر وکیل اگر میں مر گیا تو تو جی گیا اگر میں جی گیا تو تو مر گیا صرف دس بارہ گنڈوں کو تھوک کے ہم ڈان نا ہی بنے ہیں ہم نے جن جن کو تھوکا او سب سا سرے ڈان ہی تھے ہاں 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 پورک رہی ماں گیا تب والا ہوں تو ہمرا لگی لیکنہ چوہھ ٹھر لیا لیکنہ اے 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 خروج کر الأیا کیا گنددا یں پروں کو انoterل دا آئی اے ، جب Garage زیر جانر زیر سو سے